آب زمزم کی تو چھوٹی ہی ہے بہت مجھ کو بسلے ریپوٹل کی حسرت نہیں مجھ کو بسلے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجماعیت اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان اخترتك فاستمع لما يوها انني انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری وعن ابي ایوب الانساری رضی اللہ تعالی عنه قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیه وسلم فقال اذنی و اوجس قال اذا کمت فی سلاتک فسل سلاة مودین وَلَا تَكَلَّم بِكَلَامٍ تَعْدُرُ مِنْهُ غَدًا وَأَجْمِئِ الْآيَاسَ مِمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ صدر اگرامی ولماء اکرام حاضرین جلسہ پردہ نشین خواتین اسلام اس مدرسے کے دستاربندی کے جلاس میں آپ حضرات بہت دیر سے شریف ہیں آپ نے ولماء اکرام کا بیان اور سورہ کا کلام سماعت فرمایا اب رات کے ساڑھے گیارہ بچ چکے تاریخ بدلنے والی ایسے وقت میں ہم آپ سے کچھ کہیں اس کا بداہر موقع نظر نہیں آتا البتہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اشارے کے طور پر ارد کرنا چاہتا ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بات اشارے میں کہی جائے تو اس کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت اگر مرد اشارے میں کوئی بات کہتا ہے تو عورت آسانی سے سمجھ نہیں پاتی اور اگر عورت کوئی بات اشارے میں کہتی ہے تو مرد کی سمجھ میں آسانی سے بات نہیں آتی چھے جائے کہ اللہ رسول کی بات ایمان اور قرآن کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو آسانی سے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے بلکہ اس کے سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت آدمی جب متوجہ ہو کر کے بات سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی اور جب بات سمجھ میں آتی ہے تو عمل کرنے کا جذبہ دائیہ شوق طلب طلب طمنہ پیدا ہوتی اور اگر بات ہی نہیں سمجھا ہے تو وہ خاک عمل کرے گا عمل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں کے لوگ دین کی بات کی ناقدری کرتے ہوں یا جو دین کی بات قدر کی نظر سے نہ سنتا ہوں اس کو دین کی بات نہیں بتانی چاہیے کیوں؟ اس میں دین کی توہین اور مسلمان کسی قیمت پر دین کی توہین کو برداشت نہیں کرتا ہے اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے یکسو ہو جائیں ہماری بات دھیان سے سمائیں تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی میں اشارے کے طور پر بات ارد کرتا ہوں ایک قصبے میں دو مدھاپ کے ماننے والے لوگ رہتے تھیں ان کا آپس میں بحث مباحثہ چلتا رہتا تھیں کبھی زبانی بحث کبھی تقریری طور پر تحریری طور پر بحث ہوتی ایک دن دونوں نے اتفاقی طور پر طے کیا کہ اب سوال بھی اشارے میں ہونا چاہیے اور جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے دونوں جمع ہوئے سوال کرنے والے نے تین سوال اشارے میں کیا جواب دینے والے نے تینوں سوالوں کا اشارے میں جواب دیا میں آپ کو سوال بھی سنائے دیتا ہوں اور جواب بھی سنائے دیتا ہوں اور پیشگی اس بات کا ادھار کیے دیتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ نہ سوال سمجھ پائیں گے نہ جواب سمجھ پائیں گے کیوں سوال بھی اشارے میں ہو جواب بھی اشارے ہو سوال کرنے والے نے پہلا سوال کیا اس نے ایک انگلی کھڑی کر کے فدا میں لہرا کر کہا یہ ہمارا سوال ہے اس کا جواب چاہیے جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں فدا میں دو انگلی لہرایاں اشارہ کیا یہ تمہارے سوال کا جواب ہو پہلے سوال کا جواب ہو گیا دوسرا سوال اس نے اشارے میں کیا فدا میں پانچ انگلیاں لہرا ہی یہ ہمارا سوال ہے اس کا اشارے میں جواب چاہیے جواب دینے والے نے دوسرے سوال کے جواب میں پانچوں انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بند کر کے اشارہ کیا یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا تیسرا سوال اس نے کیا ہتھیلی پر اندہ رکھ کر کے اچھال دیا یہ ہمارا تیسرا سوال ہے جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں ہتھیلی پر پیاد رکھ کر کے اچھال دیا یہ تیسرے سوال کا جواب ہو گیا اب آپ بتائیے کہ آپ کی سمجھ میں سوال کتنا آیا اور جب سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے تو جواب سمجھ میں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سوال کرنے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا آپ ہر جمعہ رات کو چیلنڈ کرتے تھے کوئی ہمارے سوالوں کا جواب دے اور آج تین سوال کرنے کے بعد بالکل خاموش کڑے رہے تو سوال کرنے والے نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جواب دینے والا بڑا ذہین فتین ذی علم زیرک معلوم ہوتا ہے اس نے ہمارے ہر سوال کا مدلل اور مکمل جواب دیا اس لیے اب زیادہ سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی تو اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا سوال ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا پہلے آپ اپنا سوال ہمیں سمجھائیے تو سوال کرنے والے نے کہا میں نے پہلے سوال میں ایک انگلی فضا میں کھڑی کر کے لہرہ کر میرا سوال یہ تھا کہ نجات کے واسطے اللہ پر ایمان کافی یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور کسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں تو اس نے اس سوال کے جواب میں دو انگلی فضا میں لہرہ کر ہم کو جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان ضروری نجات کے لیے اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے اگر ان میں سے ایک پر ایمان نہیں لایا تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی کیوں نجات کے لیے صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں اس لیے کہ اللہ کی بات بندوں کو نبی کے بغیر مل نہیں سکتی اللہ کا ذابطہ قائدہ دستور اصول یہ کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نادل کرتا اللہ کی کتاب غیر نبی پر نہیں اترا کرتی ہے اگر نبی نہیں ہوگا نبی پر ایمان نہیں ہوگا تو نہ اللہ کی کتاب مل سکتی ہے نہ اللہ کی بات مل سکتی ہے نہ اللہ کا پیغام مل سکتا ہے نہ اللہ کے حکم پر عمل ہو سکتا اس لیے نجات کے لیے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر بھی ایمان ضروری میں نے دوسرا سوال کیا سوال کرنے والا سوال کی وضاحت کرتا میں نے دوسرے سوال میں پانچوں انگلیاں فضا میں لہ رہی ہیں میرا سوال تھا نبی علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پاک تو اس نے اس سوال کے جواب میں پانچوں انگلیاں سمیت کر مٹھی بنا کر اشارہ کیا دیکھنے میں یہ پانچ دکھائی دیتے ہیں مگر سم مل کر کے ایک ہے سب کا عمل ایک ہے ان میں سے کسی کا کسی کے خلاف کوئی عمل نہیں میرا تیسرا سوال تھا میں نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا میں نے اس سے پوچھا یہ آسمان انڈے کی طرح گول اس کے جواب میں اس نے ہتھیلی پر پیاد رکھ کر اچھالا مجھے جواب دیا کہ آسمان اکہرا نہیں ہے بلکہ جس طرح پیاد پر چھلکا تہبت ہے اسی طرح ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ایک زمین کے اوپر دوسری زمین سات آسمان اور سات زمین اس نے میرے ہر سوال کا مدلل جواب دیا اب جواب دینے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا کہ تو نے اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تنگ کر دیا اور ان کا علمی جغرافیہ غائب کر دیا تم نے سوال کا کیا جواب دیا تو جواب دینے والے نے کہا میں نے جو سوال سمجھا اس کا جواب دیا جب اس نے پیدا میں ایک انگری لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ میری ایک آنکھ نکالنے کی مجھے دھمکی دے رہا ہے تو میں نے اس کے جواب میں دو انگری پیدا میں لہرائی کر جواب دیا کم وقت تیری دونوں باہر کر دیں دوسرے سوال میں اس نے پانچوں انگلیاں فیدا میں لہرائی میں سمجھ گیا یہ مجھے تماشا مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو میں نے اس سوال کے جواب میں انگلیوں کو سمیٹ کر بھونسہ بنا کر اسارے میں جواب دیا مارتے مارتے تیرا بھونسہ نکال ڈالیں تیسرے سوال میں اس نے ہتھیلی پر انڈا اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا ہے تو میں نے جواب میں ہتھیلی پر پیاد رکھ کر اچھال دیا کہ اگر انڈا پیاد میں ملا کر کھایا جائے تو زیادہ لذیب زیادہ مجھے دار یہ میں نے اس کا سوال سمجھا اور اس کا میں نے یہ جواب دیا اب آپ بتائیے تین سوال اشارے میں اور تین جواب اشارے میں اس کے لیے اس قدر ہندی کی چندی کرنی پڑی تو کچھ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا سب کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا اب ایمان قرآن کی بات اگر اشارے میں کی جائے تو آپ کتنا سمجھ پائیں گے اور بے توجہی کے عالم میں سنیں تو صرف آواز کان کے پردے سے ٹکرائے گی آپ کے بھیجے میں کوئی بات نہیں آئے گی آپ کو آواز کا مدہ کان کو ملے گا مگر قلب کو ذہن کو معلومات کے سکون کا سامان نہیں مل سکتا ہے مثال کے طور پر آج کا دور فتنے کا دور کہلاتا ہے آج ایمان پر باقی رہنا اور اسلام کی پاقیدہ تعلیمات پر عمل کرنا بڑا مشکل کیوں سکوک و صبحات تشکیق و تردید کا ماحول ہے صحیح سچی بات میں لوگوں کو شک پیدا کر کے سوالات قائم کیے جا رہے ہیں مثلا ایک صاحب تھے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہمیں غیروں سے مطلب نہیں ہم اپنوں سے اپنوں کی بات کرتے ہیں بہت پڑی پگڑی بانتے تھے مختلف کلر کا کپڑا پہنتے تھے مگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے اکیلے میں نماز پڑھتے تھے لوگوں نے کہا حضرت صاحب نبی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے ولی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کیسے حضرت ہیں کہ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو کہنے لگے قرآن میں لکھا ہوا دیان سے سنو یہ جتنے دین بیزار قسم کے لوگ ہیں جتنے دین بیزار قسم کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلا حملہ قرآن پر کرتے ہیں قرآن کی آیت کا مطلب اپنی منشاہ کے مطابق ذکر کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں یہ بے ایمان جو مسجد کی نماز جماعت سے محروم وہ کہتا قرآن میں لکھا ہوا ہے جماعت سے نماز نہ پڑھو لوگوں نے کہا کہاں لکھا ہے تو کہا قرآن میں صاف کلیر لکھا ہے انہ سلا تتنہا کہا دیکھو صاف لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے انہ سلا تتنہا کا صاف لکھا ہوا ہے نہادہ نماز اکیلے پہی جائے گی جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی اس بے ایمان کو خبر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کیا اور نمازیوں کے دریئے سے جماعت کے دریئے سے مسجد کو آباد کیا اگر جماعت سے نماز نہیں ہے تو مسجد بنانے کی ضرورت کیا ہے کہا قرآن میں لکھا انہ سلا تتنہا نماز تنہا ہے جماعت سے نہیں یہ جتنے دین بیزار کسن کے لوگ ہیں جو اسلام کو اپنی مزاج طبیعت کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ رسول کے فیصلے کو دیانت اور امانت کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کی خواہشیں نفس کے مقابلے میں اگر کوئی تعلیم آڑ آڑے آتی ہے تو یہ قرآن کا مطلب بتلنے لگتے ہیں کہا تنہا لکھا ہوا ہے نماز تنہا پڑھو لکھا کیا ہے بیزار کسن کے ایک ہے اردو کا لفظ تنہا اور ایک ہے عربی کا لفظ تنہا دونوں میں فرق اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو تانون چھوٹی ہا علف اردو میں تنہا کے معنی اکیلا قرآن کھول کر دیکھو وہاں لفظ تنہا کس طرح لکھا انہ السلات تنہا وہاں لفظ تنہا عربی والا تانون چھوٹی ہا کے بعد چھوٹی یا اور یا کے پیٹ میں کھڑا علف عربی میں لفظ تنہا اس طرح لکھا اردو میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو اس کے معنی اکیلا اور عربی میں جب لفظ تنہا بولا جاتا ہے تو اس کے معنی روک دینا پرک دینا منع کر دینا یہاں لفظ اس نے عربی کا لیا اور معنی اردو کا سپلائی کر دیا اور مسلمانوں کو مسجد کی جماعت سے محروم کر دیا ایسے لوگ دین بیدار کہلاتے ہیں ایسے لوگوں سے اگر قرآن کی تعلیم حاصل کی گئی ان کے درس میں بیٹھا گیا تو آپ ایمان ایمانیات سے محروم ہو جائیں اسی طرح ایک صاحب ضرورت سے دادا پڑھے لکھے میرے لفظ پر دیان دو میں کیا کہہ رہا ضرورت سے دادا پڑھا لکھا ایک تو ہے پڑھا لکھا اور ایک ہے ضرورت سے دادا پڑھا لکھا دونوں میں فرق دونوں میں فرق یہ ہے پڑھا لکھا وہ آدمی کہلاتا ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح لکھنے والے نے لکھا اور جس طرح پڑھنے والا لکھی ہوئی بات کو پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی اور ضرورت سے دادا پڑھا لکھا کون کہلاتا ہے ضرورت سے دادا پڑھا لکھا وہ آدمی کہلاتا ہے جس طرح لکھی ہوئی ہے لکھنے والے کی عبارت سے جو مقصد اور مطلوب ہے اس کو اس طرح نہ پڑھ کر کے اس میں کاتھ چھانٹ کر دے مطلب بدل دے مثال کے طور پر ایک نواب صاحب تھے نواب صاحب نے اپنے ملاقاتی حال کی پیشانی پر لکھوایا تھہرو مت اندر آؤ اب پڑھے لکھے لوگ نواب صاحب سے ملنے کے لیے جاتے وہ اعلان پڑھتے تو ٹھہر جاتے دربان جب ملاقات کی اجادل لاتا تب اندر جا کے نواب صاحب سے ملاقات کرتے پڑھے لکھے لکھی ہوئی بات کو اسی طرح پڑھ رہے تھے اور پڑھ کر کے یہی مطلب سمجھ رہے تھے ٹھہرو مت اندر آؤ یعنی ڈاریک نواب صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتے اب اگر نواب صاحب سے ملنے کے لیے انپڑھ انگوٹھا ٹیک آدمی جاہل پہنچ گیا تو اس کے لیے نواب صاحب نے دوسرا انتدام کیا دربان واشمین متعین کر دیا کہ ڈاریک نواب صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی پہلے اجادل لینا پڑھے گا پھر ملاقات ہوگی اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا ایک صاحب ایک دل ضرورت سے دادہ پڑھے لکھے پہنچ گئے اب جب وہ نواب صاحب کے حال کے سامنے پہنچے لکھا ہوا پڑھا پڑھ کر کے آگے بڑھے تو دربان نے پیچھے سے گریبان پکڑ کر کے کھینچ کر گا پڑھے لکھے ہو کر آئیسی غلطی حرکت کرتے ہو تو کہنے لگے پڑھا اسی لیے آگے بڑھا پڑھا اسی لیے آگے بڑھا تو دربان نے پوچھا کیا پڑھا دربان نے پوچھا کیا پڑھا کہا صاحب کے لیے لکھا ہوا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ اس طرح نہیں پڑھا اب اسی کو کاٹ کے پڑھا اب پڑھتے ہیں ٹھہرو مت اندر آؤ اب تک کیا پڑھا جا رہا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ عبارت وہی دھر وہی علاقہ وہی سب یہ پڑھ کر کے ڈارک نواب کے حال میں نہیں جا رہے ہیں ٹھہرو مت اندر آؤ یہ ضرورت سے دادہ پڑھا لکھا پہنچا اس نے اسی لکھے ہوئے کو اپنے مطلب کے مطابق پڑھ دیا اب یہ کیسے پڑھ رہا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ یہ ڈاریٹ جانے لگا یہ نواب صاحب نے جو اعلان لکھوایا اس کا مطلب فوت کر لیا ایسے لوگ دینی مسائل میں بہت گڑھ بڑھ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ تاہہ کی ایک مختصر آیت پڑھئی ہے اس کا ترجمہ خلاصہ ذکر کرتا ہوں سنو یہی مسئلہ اس میں ذکر کیا گیا جس کے لئے میں نے تبہید قائم کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تور کا واقعہ سورہ تاہہ میں تفصیل سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہا موسیٰ جب تور پہاڑ پر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو مقاتب کر کے اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت کے لئے منتخب کر لیا اے موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت کے لئے منتدع کر لیا چھل لیا منتخب کر لیا یعنی ہم نے آپ کو نبی بنا دیا آیت کے اس ٹکڑے سے کونسا اسلامی عقیدہ نکلا یہ اسلامی عقیدہ کلیر ہوا کہ نبی بنانا صرف اللہ کا کام اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے نبی وہی کہلائے گا جس کو اللہ نبوت کے لئے منتخب کرے جیسے حضرت موسیٰ کو تور پہاڑ پر جب اللہ نے نبی بنایا تو صاف اعلان کیا وَاَنَاَكْتَرْتُكْ ہم نے آپ کو نبوت کے لئے منتخب کر لیا اسی لئے نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے رسول اللہ کہا جاتا ہے پیغمبر خدا کہا جاتا کیا مطلب اللہ کا نبی اللہ کا رسول خدا کا پیغمبر اللہ نے نبی بنایا اللہ نے رسول بنایا خدا نے پیغمبر بنایا نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا وہ مولوی جھوٹ بولتا جو نبی فل پاور مانتا ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے نبی کو نبی بننے کا پاور دیا اہل سنت و جماعت تمام اقائی کی کتابوں میں یہ مسئلہ بلکل منقع منظم مصبع طور پر موجود ہے کہ نبوت اور رسالت یہ صفت وحبی ہے کسبی نہیں کوئی محنت کر کے عبادت ریاضت کر کے صدقہ خیرات کر کے تلاوت کر کے نبوت کے مقام کو حاصل کرنا چاہے نبوت کا گریڈ کسبی نہیں ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی پسند اللہ جس کو چاہے جیسے مرد بنانا عورت بنانا نہ یہ مرد کی پسند ہے نہ یہ عورت کی پسند بلکہ اللہ کی مردی کالا بنانا گورا بنانا لمبا قد بنانا پست قد بنانا یہ اللہ کی مردی ہے بندے کا مخلوق کا اس میں کوئی دقل نہیں ایسے کس کو نبی بنانا ہے اس میں اللہ کی مردی شامل ہے نبی کا پاور داخل نہیں ہے اللہ نے جس کو جب چاہا نبی بنایا اور آخری نبی پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے مکمل کرنا جا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ نعمت ملی تو تور پہاڑ اور موسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے کہا الحمدللہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ دین کی نعمت دے یا دنیا کی نعمت دے تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جیسے یہ بچے حافظ قرآن بنے تو ان کو دل ہی دل میں الحمدللہ بار بار کہنا چاہئے اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو حافظ قرآن بنایا ان کے ماں باپ باپ مدرسے کے اساتیدہ دمہ دار کو ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے اس میں ہماری محنت کا دکل لئی منا مدرسے کا ذمہ دار تو ہر بچے کو حافظ قرآن دیکھنا چاہتا ہے مگر کتنے بچے ہیں جو دورانے دس تعلیم منقطع کر دیتے ہیں یہ اللہ کا انام ہے اور اللہ کی نعمت پر دل سے شکر ادا کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے نبوت کے لئے منتخب کیا اللہ آگے موسیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں اننی ان اللہ لا الہ الا انا بے شک میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے اننی ان اللہ بے شک میں اللہ کس سے کہہ رہے موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہے بے شک میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ ہم نے آپ کو اللہ مانا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتے ہیں موسیٰ اللہ کا مطلب سمجھتے ہو اللہ کو اللہ کو اللہ کہنا یہ نہیں ہے اللہ کا مطلب پھر اللہ کا مطلب کیا ہے قرآن سے پوچھو علمہ جانتے ہیں اگر آیت کی تفسیر آیت کرتی ہے تو تفسیر میں یہ اعلیٰ مرتبہ کی تفسیر کہلاتی ہے اللہ کی تفسیر اللہ کی آیت کرتی ہے اللہ کا مطلب کیا کہ لا الہ الا انا میرے علاوہ کوئی محبود نہیں یہ ہے اللہ کا مطلب اب اگر اللہ اللہ بولتا ہے اور اللہ کے علاوہ کو الہ مانتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ ماننے والا نہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہم نے آپ کو الہ مانا آگے اللہ موسیٰ سے کہتے ہیں فعبدنی میری عبادت کرو نبی سے اللہ کرے میری عبادت کرو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہم معادہ کرتے ہیں پوری زندگی آپ کی عبادت کریں گے مگر اس دنیا میں آپ کی عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں کوئی نمات پڑھ کر آپ کی عبادت کرتا ہے کوئی زکاة دے کر عبادت کرتا ہے کوئی روضہ رکھ کر عبادت کرتا ہے کوئی حج کر کے عبادت کرتا ہے ہم کو عبادت آپ کی کرنی ہے آپ بتائیے ان تمام تر عبادات میں سے کونسی عبادت آپ کو سب سے اچھی لگ سی ist اللہ موسیٰٰ سے کہتے ہیں موسیٰ میری عبادت کرو مگر ان تمام تاری عبادات میں نماز پڑھنا یہ عبادت ہم کو زیادہ اچھے لگتی ہے وَعَقْمِ الصَّلَاح موسیٰ نماز کی پابندی کرو نماز کی عبادت اللہ کو زیادہ اچھے لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پوری زندگی ہم نماز پڑھیں اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ نماز کی شان کیا ہے نماز کی جان کیا ہے نماز کی پہچان کیا ہے آج کسی سے پوچھو تو وہ رکو سجدہ کو نماز سمجھ رہا ہے اتنا بھی نہیں جانتے ہیں کہ نماز میں رکو سجدہ یہ نماز کے آمال افعال ارکان کہلاتے ہیں اس کا نام نماز نہیں ہے اس عمل میں مصروف آدمی کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے مگر رکو سجدہ کا نام نماز نہیں ہے پھر نماز کی شان نماز کی جان نماز کی پہچان کیا قرآن بتاتا ہے نماز کی شان ہے وَعَقْمِ الصَّلَا نماز قائم کرو لِذِّكْرِ مِلِيَاقْتِ معلوم کیا ہوا نمازی حالتِ نماز میں اللہ کی یاد سے غافلہ ہونے پائے رکو سجدہ کر رہا ہے مگر یادِ الٰہی سے غافلے نماز کی صورت اس کے ساتھ ہے نماز کی حقیقت اس کے ساتھ نہیں ہے قرآن کہتا ہے نماز میں پاور یہ ہے نماز بے حیائی برائی سے روک دیتی ہم مسلمانوں میں کل جمعہ ہے آپ مسجد میں جمعہ انشاءاللہ پڑھنے جائیں گے پوری مسجد نمازیوں سے بھری رہے گی مگر ان میں اکثر ایسے ہیں جو جمعہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں بھلا بتاؤ نبی تو سفرِ میراج میں پانچ وقت کی نماز تحفے کے طور پر لائے اور آج کے نوجوان مسلمان صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری ہر دعا قبول ہو جائے ہماری ہر آمین پر اللہ کے دربار سے لبیت کا اعلان ہو جائے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے مگر آج کتنے نمازی ہیں جو بیس سال سے چالیس سال سے پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر ان کی نماز ان کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں اگر داڑھی کات رہا ہے تو بیس سال سے داڑھی کات رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے تو بول رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے جب نماز برائی سے روکتی ہے تو اس کی نماز اس کو برائی سے کیوں نہیں روکتی ہے ارے سوال سمجھ میں آیا تو جواب شماع ہماری نماز ہم کو ہماری برائی سے کیوں نہیں روکتی ہم اگر بدنظری کے شکار ہیں بوڑھے ہو گئے بہدار جاتے ہیں لڑکیوں اور عورتوں پر للچائی نگاہ ڈالتے ہیں تمہاری آنکھ سے حیاء کا پانی ختم ہو گیا یہ گناہ یہ غلط عادت بڑھا پہ تک باقی رہتی ہے نماز پڑھنا مگر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا آخر اس کی نماز اس کوش برائی سے کیوں نہیں روک رہی جواب سنے میں بمبئی میں تھا وہ اندھیری میں ایک آنکھ کے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا قرآن نماز کے بارے میں کہتا ہے اِنَّ سَلَا تَتَنْحَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ کی نماز نمازی کو بے حیائی سے برائی سے گناہ سے روک دیتی مگر ہم پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں ہماری نماز ہم کو جھوڑ بولنے سے دھوکہ دینے سے وعدہ خلافی کرنے سے ہماری نماز ہم کو نہیں روک دی تو مسئلہ کیا قرآن تو کہتا ہے نماز برائی سے روک دیتی ہے مگر ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہماری نماز ہم کو برائی سے نہیں روک دیتی ہے تو میں نے ان کو جواب دیا آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کے چار بیٹے ہیں تو باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھاتا ہے تاقید کرتا ہے تلقین کرتا ہے کہ دیکھو شراف خانا جوا خانا زنا خانا بری جگہ پر مت جانا مت بیٹھنا وہاں کی مجلس وہاں کی نصیست میں شرکت نہ کرنا بہت سارے بیٹے اپنے باپ کی بات مان لیتے ہیں مگر کچھ ناخلف قسم کے نابکار قسم کی اولاد باپ کی اس نصیحت پر عمل نہیں کرتی تو کیا کہا جائے گا باپ نے بیٹے کو منع نہیں کیا باپ نے بیٹوں کو منع کیا مگر نابکار قسم کے بیٹے ناخلف قسم کی اولاد باپ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتی ایسے نماز نمازی کو برائی سے روکتی ہے وہ غلطی کرتا ہے تو دل اس کا ملامت کرتا مگر نمازی نماز کی بات کو مانتا نہیں اللہ کے وعدے میں کمی نہیں اللہ کے اعلان میں کمی نہیں ہماری سمجھ میں ہمارے عمل میں کمی خامی پائی جاتی ہے میں نے حدیث پر ہی اس میں واقعہ ذکر کیا کہ ابو عیوب انساری کہتے ہیں کہ نبی کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا اور نبی سے کہا ادنی وعوذی اللہ کے نبی ہمیں مختصر دین کی بات بتائیے لمبی چھوڑی بات ہم سننے نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے اس کو پاس بٹھا لیا سنو مسلمان اگر کوئی چل کر کے دین سیکھنے کے لیے آیا تو اس کا اکرام ہونا چاہیے اس کا اکرام ہونا چاہیے اس کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے اسی لیے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو مہمان رسول اللہ کہ کر کے پکارا جاتا ہے تاکہ عام مسلمانوں کے دل میں ان کا اکرام اکرام پیدا ہو اور پھر یہ دین سیکھنے کے لیے آئے دیہاتی نبی کے پاس دین سیکھنے کے لیے چل کر آیا تو نبی نے اس کا اکرام کیا پیان سے بچھایا اور کہا میں تمہیں تین مختصر بات بتاتا ہوں کوئی بات بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں دعا کریں گے بارہ بج گئے اللہ کے نبی نے بہت قیمتی نصیحت کی ہر مسلمان مرد اور ادھیان سے سنو زندگی بدل جائے گی اگر اس بات پر عمل کر لیا اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے کہا کہ تم تو نمازی آدمی نماز پڑھتے ہو مگر اب تمہاری نماز میں فرق پیدا ہونا چاہیے اللہ کے رسول نماز میں فرق کیسے پیدا ہوگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ یہاں سے اب جانے کے بعد جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا کل جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤ تو یہ سوچ کر پڑھنا کہ شاید جمعہ کی نماز ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے اگر اس طرح سوچ کر نماز پڑھ گئے تو نماز پڑھنے میں آپ کا دل لگے گا یادِ الٰہی سے دل غافل نہیں ہو ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں نماز برائے نماز اللہ کے نبی نے کہا تم نمازی آدمی ہو مگر اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا جب یہ سوچ کر پڑھو گے کہ شاید اس سجدہ کے بعد اب دنیا میں ہم کو سجدہ کرنا نہیں ملے گا اس اتہیات پڑھنے کے بعد اب اتہیات پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اب اللہ سے ملا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے تو نماز میں تمہارا دل لگے گا اللہ کی یاد سے تمہارا دل غافل نہیں ہوگا اس لئے نماز میں اس بات کا خیال لگ اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے کیا کہ اپنی زبان پر کنٹرول لگ یہ جو فضول گوئی بے موقع بلا ضرورت بولنے کی جو بیماری مردوں اور عورتوں میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بڑھتا کیوں ہے اس لئے کہ عورت کی زبان کھائچی کی طرح چلتی ہے کپڑا سامنے آ جائے کٹ دے کاغت سامنے آئے کٹ دے چمڑا سامنے آئے کٹ دے عورتوں کو بھی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے باوقت ضرورت بولو اور بقدر ضرورت بولو نہ بلا وقت بولو نہ بلا ضرورت بولو کبھی تم زبان کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگی اس زبان کے بے جا استعمال لیں آج ہمارے آمان نام کو خالی کر دیا اور تیسری اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا اس دیاتی سے سن وَعَجْمِلْ عَيَاسَ مِمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ لوگوں کے پاس میں جو دکھائی دے رہا ہے اس سے اپنی نظر ہٹا لو لوگوں کے پاس میں جو دکھائی دے رہا ہے اس سے نظر ہٹا لو کیا مطلب اگر کسی کے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے کیجوری کی چابی ہے سکھوں کی جھنکار ہے روپیوں کی بھرمار ہے اس آدمی سے اپنی نگاہ ہٹا لو اللہ کی طرف اپنی توجہ بڑھا دو اس اللہ سے اپنا مسئلہ ذکر کرو جو اللہ اس کو دولت دینے والا ہے وہ اللہ چاہے گا تم کو اس سے بڑا مالدار بنا دے گا لوگوں کی دولت پر لوگوں کی جائدات پر للچائی نگاہ نہ ڈالو اللہ کی طرف متوجہ ہو اپنی دین دنیا کا ہر مسئلہ اپنے اللہ کے سامنے رکھو اللہ سے بڑا کوئی دینے والا نہیں اور اللہ سے جلدی کوئی لینے والا نہیں اس لیے لوگوں سے اپنا دھیان ہٹاؤ اللہ کی طرف اپنا دھیان لگاؤ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے یہ جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے آخری نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے اللہ نے اپنے فضل سے حافظ قرآن بنایا ہے پوری زندگی اس امانت کی حفاظت کی کوشش کرنا اس دولت کو بچائے رکھنا یہ تمہارا دینی ایمانی شرعی ذمہ داری ہے اور اگر تم نے تلاوت قرآن کا احتمام قتم کر دیا تعلیم قرآن کے مشغلے سے اپنے کو الگ تھلک کر لیا تو یہ بات جان لو علمہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن بھولا اس کا انجام بہت برا ہو ایک ہے ذہن کی کمدوری سے بھول گیا تو وہ معذور بیمار کہلائے گا اور ذہن صحیح سالم ہے زبان جاری ہے مگر اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے پابندی بلا ناغہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تلاوت قرآن نہ کرنے کی وجہ سے اگر قرآن بھولا ہے تو میدان محشر میں ایسے آدمی کو بڑی زلک کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اللہ جو دینے والا ہے اس پر نگاہ کرم رکھو اور اس نے جو دولت دیا ہے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی حفاظت کی کوشش کرو اگر آپ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے تو ایسے اللہ مرتے دم تک حفظ قرآن کی یہ دولت آپ کے سینے میں باقی رہے ورنہ اگر آپ نے اس میں سستی کیا تو میں نے عشارے کیلئے جملہ استعمال کیا کہ جو اللہ لینا جانتا ہے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ سے گدارش ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی فکر کیجئے اور اپنی نسل کے بارے میں بھی فکر کیجئے اپنے بارے میں بھی فکر کیجئے اپنی نسل کے بارے میں بھی فکر کیجئے کہ ہم ایمان کے ساتھ کس طرح دنیا سے جائیں ایمان پر رہنا یہ کافی نہیں سنو دھیان سے ہم بھرتی کی بات نہیں بولتے ذمہ داری کی بات بولتے ایمان پر رہنا یہ کافی نہیں ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑنا یہ کافی نہیں اگر ایمان کے ساتھ رہے مگر مرتے وقت ایمان پر واقعی نہیں رہے تو نجات مشکل ہو جائے ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑنا یہ اصل کامیابی ایمان پر رہنا یہ اصل کامیابی نہیں ہے کوشش کرو محنت کرو کس طرح ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنی نئی نسل کے بارے میں فکر کرو کہ ان کو دین ایمان کی ضروری تعلیم سے واقع کر دیں اس کے بعد دنیا کی تعلیم دلوائیے ڈاکٹر بناو ماسٹر بناو پائلٹ بناو جینئر بناو دنیا کے دیگر کام ہے اس کو سکھاؤ پڑھاؤ سکھانے پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے مگر مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے وہ اللہ کے کلام کو جانے اللہ کے گھر کو جانے اللہ کی حلال و حرام کو جانے اتنا علم ہر مسلمان مرد و عورت کے پاس ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اومد دل کی گہرائی سے مولانا اصغر صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائے اور جو ان کے ادائی منصوبے ہیں اللہ تعالی آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ تکمیل کے اسباب و ذرائع فراہم فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين για جو اللہ تعالیめ آفیت کے ساتھ س